دنیا بھر میں کروڑوں لوگ اسٹر سنڈے بناتے ہیں چالیس دنوں کے پریئر اور فاسٹ کے بعد اسٹر سنڈے آتا ہے جسے عیسائی سمودائی کے لوگ بڑے ہی دھمدام سے سیلیویٹ کرتے ہیں اس دن وہ چرچ میں کینڈل جلاتے ہیں پریئر کرتے ہیں اور کیک کاٹ کر چاکلیٹ کے ساتھ اس دن کو سیلیویٹ کرتے ہیں بائیبل کے مبتعبیت اس دن پربو یشو مسیح نے دھرتی پر پنجم لیا تھا کروز پر چڑھائے جانے کے تیسرے دن بعد یشو مسیح واپس لوٹ آئے تھے اسی کی خوشی میں اسٹر منائے جاتا ہے اس دن ایک اور چیز کا میپ ہوتا ہے بہر اسٹر ایک بچے اسٹر ایک کے پیچھے کریزی نظر آتے ہیں اسٹر ایک کو نووزیون اور پنجم کپرتک بنا جاتا ہے یہی کارانے کی پربو یشو مسیح کے پنجم کی یاد میں ایک کے ساتھ اسٹر سیلیویٹ کیا جاتا ہے جرمنی پروازیوں نے سب سے پہلے امریکہ میں ایک کے ساتھ اسٹر سیلیویشن کی شروعات کی تھی لیکن انیسوی صدی کے اند تک اس میں کئی طرح کے بدلاؤ آنے لگے دکانداروں نے کھرگوش آکار کے کینڈی بیچنے شروع کر دیئے اس کے بعد اس میں بدلاؤ ہوتے چلے گئے اور پھر چاکلیٹ بنی کے ساتھ اسٹر سیلیویشن شروع ہو گیا بچوں کو بھی یہ کہانیاں سنای جاتی ہے کہ کھرگوش نے اسٹر سنڈے کی صبح ایک بار اسٹر سنڈے کی تاریخ کو یاد رکھنا بھول گئے تب سے اسٹر سیلیویشن اسٹر سیلیویشن کے لیے اور جٹی لوگ گیا جیویش ہولیڈے اور کیلنڈر سورہ اور چندما کے جک چکر کے آدار پر بننا ہے اس لیے ہر سال اسٹر کی تاریخ بدلتی رہتی ہے